اسلام علیکم پیرامیڈز آف ایجپٹ جنہیں احرام مصر بھی کہا جاتا ہے جن کی تعمیر آج سے تقریباً 45 سال یا اس سے بھی پہلے کی گئی تھی اس میں یہ حیران کن بات ہے کہ جس نے بھی ان پیرامیڈز کو بنایا تھا ان کو اس وقت بھی یعنی آج سے تقریباً 45 سال پہلے زمین کا ایکوریٹ سائز معلوم تھا یہ کوئی ہوای بات نہیں بلکہ پیرامیڈز کے سائز کو ڈیٹیل سے دیکھنے اور سمجھنے سے پتا چلتا ہے کہ اس کو بنانے والے 45 سال یا اس سے بھی پہلے زمین کے ایکوریٹ سائز سے اچھی طرح واقف تھے ہسٹوریک یوز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش رامدید ناظرین احرام مصر کے پہرے میں جتنا بھی جاننے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا ہی اس میں اولد جاتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مصر بے شمار میسٹریز سے بھرا ہوا ہے جن کو آج تک آرکیولوجسٹ جاننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑی میسٹریز یہ ہے کہ یہ پیرامیڈز کیسے بنائے گئے تھے اور ان کا اصل مقصد کیا تھا سالوں کی محنت اور ریسرچ کے بعد پتا چلا کہ یہ پیرامیڈز قدیم مصری فیرونوں کے مقبریں ہوا کرتے تھے یہ فیرون مصریوں کے لئے کنگ سے بڑھ کر خدا کا درجہ رکھتے تھے جن کو پیرامیڈز میں ہی دفنایا جاتا تھا لیکن اصل میں آج تک آرکیولوجسٹ کو ان پیرامیڈز میں سے کسی بھی ایک فیرون کی ممی نہیں ملی بلکہ کسی بھی پیرامیڈز سے کوئی بھی ممی ملنے کا ایویڈنس نہیں ہے جس بات کا ایویڈنس موجود ہے وہ یہ ہے کہ تک گریٹ پیرامیڈز 23 لاکھ لائم سٹونز کے بلوکز کی مدد سے بنایا گیا تھا ایک بلوک کا وزن تقریباً ایک ہاتھی کے وزن کے پرابر ہے اس کی بیس جو کہ تیرہ ایکڈ پر پھیلی ہوئی ہے اور اس کی ہائٹ 481 فیٹ تک ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان تیروں پیرامیڈز کی اسٹرن اور ویسٹرن والز بلکل سیدھی نورت پول کی طرف جاتی ہے اتنے بڑے سٹرکچر کو ہزاروں سال پہلے آج کل کے موڈرن کمپاس جتنی ایکو ریزی سے نورت پول کی ڈیریکشن میں سیدھا کھڑا کیا گیا تھا جس میں کوئی دو رائے نہیں یہ وہ ثبوت ہے جو آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان احراموں کی بیس کا لیول 0.75 انچ جتنا ایکو ریٹ ہے آپ میں سے جو انجینئر حضرات ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ تیرہ ایکڈ ایریہ کا اتنا ایکو ریٹ لیول آج کی موڈرن لیزر لیبلنگ کے ذریعے ہی وہ حاصل کیا جا سکتا ہے حتیٰ کہ ہمارے پاس اس چیز کا بھی ایویڈنس ہے کہ پیرامیٹس کی چاروں سائٹس جن کو پانچ ٹین وزنی بلوکز رکھ کر بنایا گیا تھا ان چاروں کی لمبائی ایکزیکلی دو سو تیس میٹر ہے اگر ان چاروں میں کوئی معمولی سا بھی فرق ہے تو وہ دو انچ سے زیادہ نہیں بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی جن لوگوں نے بھی یہ شہکار تعمیر کیا تھا ان کو ہزاروں سال پہلے بھی زمین کے سائز کا اچھی طرح علم تھا جی ہاں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سردیوں میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اس کا بلکل اُلٹ گرمیوں میں پایا جاتا ہے جس میں دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں لیکن سال میں دو دن ایسے ہوتے ہیں جن میں رات اور دن دونوں برابر ہوتے ہیں جن میں ایک ہوتا ہے 21 مارچ اور دوسرا ہوتا ہے 22 سپٹیمبر ان دونا میں سورج ایکویٹر کے بلکل سینٹر میں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں تاریخوں میں بارہ گھنٹے کا دن اور بارہ گھنٹے کی رات ہوتی ہے اگر بارہ گھنٹوں کو سیکنڈز میں تقسیم کیا جائے تو یہ 43,200 سیکنڈز بنتے ہیں اگر 43,200 کو The Great Parameter کی ہائٹ سے ملٹیپلائے کیا جائے تو اس کا جواب آتا ہے 6,333 کلومیٹر یہ اتنی ہی لمبائی ہے جتنی زمین کے پولر ریڈیس کی ہے اگر پرسنٹیج میں دیکھا جائے تو یہ شاہکار تعمیر کرنے والوں کی کی کلکولیشن 99.63% درست ہے اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ یہ کوئی اتفاق ہے لیکن پیرامیٹس کی بیس کا پیرامیٹر جو کہ 0.921 کلومیٹر ہے اس کو اگر 43,200 سے ملٹیپلائے کیا جائے تو جواب آتا ہے 39,804 کلومیٹر آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ یہ سرکمفیرنس آف ارث یعنی زمین کے پورے ایک گول چکر کے مقابلے میں 99.34% درست ہے اتفاق تو صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے لیکن 99% سے بھی زیادہ درست وہ بھی دو مرتبہ آنا ایک گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے لیکن جیسا کہ ابھی ہم نے جانا کہ 43,200 جس کا کالوک سولر ایکوینوک سے ہے یہ ایک اور جگہ پر بھی اپنا ثبوت دے رہا ہے عام طور پر دیکھنے پر پیرامیٹس کی چار سائیڈ نظر آتی ہیں لیکن اصل میں یہ چار نہیں آٹھ ہیں جی ہاں یہ آٹھوں سائیڈ نہ صرف سولر ایکوینوکس والے دن بھی یعنی 21 مارچ اور 22 سپٹیمبر کو اوپر سے دیکھنے پر نظر آتی ہیں یہ ڈسکوری 1940 میں پہلی بار بریٹس ائر فورس کے پائلٹ نے کی تھی جب وہ پیرامیٹس کے اوپر سے گزر رہا تھا اب سوال یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہ شہکار تعمیر کرنے والوں کو زمین کی ایکوریٹ پیمائش کیسے معلوم تھی احرام مصر ہماری سوچ سے بھی زیادہ پیچیدہ ہیں یہ تمام فیکٹس جان کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو ساڑھے چار ہزار سال پہلے ایک قدیم دور میں تعمیر کیا گیا تھا پیرامیٹس کا زمین کے سائز اور سولر ایکوناکس کے ساتھ کنیکشن ان کا ٹریو نورتھ کو فیز کرنا لیزر لیولنگ جتنی ایکوریسی سے اس کی بیس کا لیول کرنا یہاں ممیز کا ناملنا اور پیرامیٹس کی والز کا 99.98% ایکوریٹ ہونا یہ سب چیزیں اشارہ کرتی ہیں کہ یہ شاید ان مشکلوں نے نہیں بلکہ کسی ایسی سیفیلائزیشن نے بنایا تھا جو کہ پاسٹ میں کافی ایڈوانس تھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشکلوں کو یہ پیرامیٹس صرف برے بنائے ہی ملے تھے اور انہوں نے ان پر قبضہ کر کے اپنے مذہب کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا عجبت میں کئی مقامات پر پائی جانے والی ہائیروگلیفکس میں قدیم حصریوں نے اپنی تاریخ اور مذہب کے بارے میں کافی معلومات فرہم کر رکھی ہے افسوس اس بات کا ہے کہ ان ہائیروگلیفکس میں کہیں بھی پیرامیٹس کی کنسٹرکشن کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں بتائی گئی اب ان سب میں کتنی سچائی ہے جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی ایک نہ ایک دن سچ سامنے آ ہی جائے گا ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا